ایشیا کپ دوہزر تئیس کے وینیو کو لے کر جو جنگ بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکٹری جے شاہ صاحب نے پاکستان کے ساتھ اٹھارہ اکتوبر دوہزر بائیس کو شروع کی تھی اور بعد میں نیوئیئر کے موقع پر سنگل ہینڈلی جو ایشیا کپ ہے اس کے شیڈول کو انناؤنس کر دیا تھا تو اب اس ایشیا کپ کی کنٹروورسی اس ایشیا کپ کی جنگ ہے اس کے اوپر جس طرح سے نجم سیٹی صاحب نے ایک بولٹ سٹانس لیا ہوا ہے اور اس جنگ کو جو پہلے صرف وینیو کی جنگ تھی اور اب اس کو انا کی جنگ جو ہے وہ بنا کر نجم سیٹی صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں تو ایشین کرکٹ کانسل جو ہے انہوں نے ایک اہم ترین اجلاس بلا لیا ہے اس اجلاس میں جو رکن ممالک ہے یعنی کہ پاکستان سرلنکا بنگلہ دیش نیپال یوئی اور انڈیا اور جناب جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے ہائی آثوریٹیز تھی ان کو کال اپ کیا گیا ہے اور ان کے سامنے جو ایشیا کپ کا وینیو ہے اس کو لے کر کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کیے جانی ہیں بھارتی کرکٹ بورٹ جو روز یہ سازش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے پاکستان سے جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ لے کر جناب جو سرلنکا ہے اس کو دے دیے جائیں اور سرلنکا کرکٹ بورٹ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمارا اس موقع پر ساتھ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جو آئندہ سیریز کھیلیں گے اس میں دو میچز جو ہیں وہ ایکسرا کھیلیں گے تو اب ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے نجم سیٹی صاحب نے دو پرپوزل جو ہیں وہ تیار کر لیا ہے دو پرپوزل جو ہیں وہ پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن اب یہ جو پرپوزلز تھے جو پہلے سورسز کے ذرے ہمیں بتا چلے تھے وہ اوفیشل ہو چکے ہیں اور ان دو پرپوزلز کے علاوہ نجم سیٹی صاحب تیسری کوئی بھی بات جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ یا ایشن کرکٹ کانسل جو ہے ان کی نہیں ماننے جا رہے ان دو پرپوزلز کے مطابق جو ایشیا کپ کا انقاض ہے اس کو پاکستان میں ہونا ہے پاکستان میں وہ کس شہر میں ہوں گے یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ نجم سیٹی صاحب جو ہیں جو پچھلے چاند دنوں سے بھارتی میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو تھے تو جو میسیج وہ پنچ کرنا چاہتے تھے یعنی کہ کرکٹنگ فٹینٹی جن کو وہ جواب دینا چاہتے تھے کہ اصل میں یہ جو ایشیا کپ کے وینیو کو لے کر ایک نیا تنازہ کھڑا ہوا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہیں کھڑا کی ہوا بلکہ یہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے کھڑا کیا ہوا ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ جان بوجھ کر اس مسئلے کو جناب جنگ کو ہوا دے رہے ہیں اور اس کی حددت اور شدد جو ہے اس میں کمی کرنے کی بجائے جو چیزیں ہیں وہ ایسی منگڑت بیان کی جاری ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور صرف اور صرف ایک ہی کوشش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمین جو کرکٹ ہے وہ کسی طور پر بھی جو بحال ہے وہ نہ ہو سکے تو اس لیے جناب نجم سیٹی صاحب نے بڑا اوپن اور بولٹ سٹانس لیا اور بھارتی میڈیا کو اور بھارتی لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی جان اگر آپ ہمارے ساتھ جو بہتر نہیں کریں گے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے اگر آپ ہمارے ملک میں کھیلنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہ بات بھول جائیں کہ ہم آپ کے ملک میں کھیلنے کے لیے آج ہیں اور اس کے لیے جو انہوں نے پاس تھے یعنی کہ تاریخ سے جو دو واقعات سے وہ اٹھا کر دیا کہ دوزار باران تیرہ میں پاکستان جو ہے وہ بھارت کھیلنے کے لیے آ گیا اور اس کے بعد بگتری بنا بگتری میں جو س نوازن صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان کے ساتھ یو ہی میں دس میچز کھیلنے کے لیے تیار ہے اور تب کانٹیکٹ بھی سائن کیا گیا لیکن بعد میں جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے وہ اس بات سے انکاری ہو گیا اور نہ صرف انکاری ہوا بلکہ جب شہریار صاحب اور جناب نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنے کے لیے ڈائلوگ کرنے کے لیے بھارت گئے تو اس وقت ان کو ائرپورٹ سے رسیب بھی نہیں کیا گیا بلکہ پولیس کو بھیج دیا گیا اور پولیس کو بھیج کر یہ کہا گیا کہ بھائی جن ان کو واپس ان کا جو ملک ہے وہاں پر بھیج دیں تو ان ساری چیزوں کو جناب جب بھارتی میڈیا کے سامنے نجم سیٹی صاحب نے رکھا تو اس وقت وہ بھارتی کرکٹ لورز جو کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے وہ جان بوجھ کر ایک نئی ٹیسل جو ہے ایک نئی جنگ جو ہے اس کا آگاز کر رہا تو اب ان ساری چیزوں کو لے کر جو ایشن کرکٹ کانسل ہے وہ بھی بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکے ہیں ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے اس اجلاس میں جو دو آپشن جناب نجم سیٹی صاحب اور ان کی ٹیم سامنے رکھنے جا رہی ہے ان میں جو پہلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایشیا کپ کا جو وینیو ہے وہ پاکستان ہے ایشیا کپ کے جو ہوسٹ ہیں وہ ہم ہیں سو اس لیے وینیو ہماری مرضی کا ہوگا اور ہماری مرضی یہ ہے کہ جناب انڈیا کے میچز کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی میچز ہیں وہ جناب پاکستان میں کھیلے جائیں اب اگر یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے جو کہ یقینی طور پر نظر آ رہے کہ جو سرلنگن کرکٹ بورڈ ہے اور جو بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ ہے وہ سم ہو اس ساری چیز سے جناب متفق نہیں ہوں گے کیونکہ جو لوجسٹرک مسائل ہیں ان کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر دوسرا آپشن اس وقت یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی جن جو پہلے چار میچز ہیں یعنی کہ ایشیا کپ کو دو جو راؤنڈز ہیں ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو گروپ بی کے میچز ہیں اور گروپ اے کے میچز ہیں جن میں جناب افغانستان سرلنگا اور بنگلہ دیش ان کے جو پہلے تین میچز ہیں وہ پاکستان میں کھیلے جائیں اس کے علاوہ پاکستان اور نیپال کا جو میچ ہونا ہے وہ بھی پاکستان میں کھیلا جائے اور اس کے بعد جو باقی ماندہ تیرہ میچز ہیں ایشیا کپ کے ان کو آپ شیفٹ کر دیں جناب دوبائی یا جو دوسرا جو ہوسٹنگ کنٹری ہے وہ پی سی بھی چوز کرے گا اب یہاں پر بات بنتی ہوئی نظر آ رہے کیونکہ بھارت کو مسئلہ یہ تھا کہ ہم پاکستان نہیں کھیل سکتے سو بھارت کی بات مانن نہیں گئی اس کے بعد سرلنگا اور بنگلہ دیش کو سام ہو یہ پرابلم تھی کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ٹریول نہیں کر سکتے سو ان کا جو مسئلہ تھا اس کا بھی حل تلاش کر لیا گیا ہے سو اس لیے اس وقت سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سی کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ بات تیہ ہو جائے گی جو کہ اسی ہفتے جو ہے وہ بلائے جانے کا امکان ہے اور اس میں جو چیزیاں ہیں وہ فائنل کر لی جائیں گی اور پی سی بی کا یہ جو دوسرا سرپرائز تھا کہ ہائیبریڈ موڈل جس میں ایشیا کپ کو دو رونڈز میں تقسیم کر دیا جائے اس کو مان لیا جائے گا اور جو جناب ایشیا کپ کے پہلے چار میچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے اب پاکستان میں کس شہر میں ہوں گے دو شہر جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جا رہے تھے پہلا جو تھا وہ کراچی اور کراچی کو اس لیے زیادہ پریورٹی نہیں دی جاری جناب جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو گیٹ منی ہے وہ بھی چاہیے اب اگر جناب میچز ہوتے ہیں کراچی میں تو کراچی میں پی ایس ایل جب پاکستان کا اپنی سپر لیگ ہو رہی تھی ہے تو اس وقت بھی جو لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد میں نہیں آتے اس کی نسبت راول پنڈی اور لاہور یہ دو ایسے وینیوز ہیں کہ جہاں پر عوام جو ہے وہ بھرپور انداز میں کرکٹ کو انجوائے کرنے کے لیے آتی ہے سو اس لیے ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ پہلے چار میچز کے لیے جو وینیو ہوگا وہ لاہور کا ہوگا سو اب جناب جو ایس ای سی کی میٹنگ ہوگی اس میں چیزیں جو ہیں وہ فائنل پتہ چلیں گی کہ آخر بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان سے چاہتا کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی کیمترہ کا احسار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ